آف کورس کہہ تو رہی حکومت کے ہم سرپرائز دیں گے اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی کام ہوگا اور جمہوری اور سیاسی انداز جو ان کی سوچ ہے اس پر بھی کام ہوگا عشق صاحب کیا کہیں گے حلاق کس طرح جا رہے ہیں ملکی سیاست بڑے تشویشناک ہیں گھمبیر ہیں خوفناک ہیں پریشان کن ہیں اس کا نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے بعض اکل کے اندھے جو ہیں وہ دیوار سے پیچھے دیکھنے کی صلاحیتیں نہیں رکھتے یہ اقتدار کے بھوکے جن پہ گیارہ تاریخ کو فرد جرم لگنی تھی چھوٹے کی لاہور پہ لگنی تھی اور بڑے کی مرکز پہ لگنی تھی یہ دونوں چیپ نیسٹر اور پرائیم نیسٹر بننے جا رہے ہیں جو کہ منظم ہے مختلف کیسز میں مجرم نہیں ہے سو ایسے انداز میں لڑائی بڑھتی جا رہی ہے گھنی محلے میں لڑائی بڑھتی جا رہی ہے اور اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اس کا انجام کوئی بہت ہی خوش آئین نکلے گا تو میں اتنا پر امید نہیں ہوں میں تو چار مہینے پہلے کہتا تھا الیکشن کرا دو اب بھی کہتا ہوں اس ملک کی جمہوریت کو بچانا ہے تو ایک ہی حل ہے الیکشن الیکشن اور الیکشن سر جو اپوزیشن کا اس وقت جو انہوں نے اپنے گلے میں کوف ڈالا ہے اب نہیں سمجھتے بیپکوفی گھلی رونلی نے سب سے بڑی جا رہا ہے دیکھیں عوام میں جو آج عمران خان کی پوزیشن ہے میں دیانتداری سے بتاتا ہوں وہ بہت بہتر ہے پہلے سے وہ زیادہ مقبول ہے اور عوام میں عمران خان کی بات کو سنا گیا اور مانا گیا ہے اور عمران خان کی جتنی اس حکومت کی غلطیاں تھی یا مہگائی تھی یا مس گارننگ تھی یا جو کچھ بھی تھا لوگ ان کو بولا کے اپنی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اسمبلی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں سر اسمبلی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں میں تو اگر الیکشن نہیں کرائیں گے تو جھاڑو پھر جائے گا لڑائی ہوگی کوئی بڑا حادثہ بھی ہو سکتا ہے دہشتگرد بھی اس ملک میں داخل ہو چکے ہیں یہ میں سٹیٹمنٹ وزیر داخلہ کی حصے سے دے رہا ہوں اس ملک میں بڑی تعداد میں ایک بڑا نمبر جو ہے دہشتگردوں کا داخل ہو چکے ہیں یہ ملک کے لیے بڑے خوفناک حالات ہیں اور اداریں نیوٹرل ہیں بہت اچھی بات ہے میں اپلیشیٹ کرتا ہوں لیکن جب پاکستان کی سالمیت کا سوال پیدا ہوا تو اداریں نیوٹرل نہیں رہتے ہیں شیخ صاحب آج بوٹنگ کے بارے میں ابھی میں کچھ نہیں کیا شیخ صاحب بھی بتائے گا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو خان صاحب کا بیانیہ تھا کیا وہ کمزور ہوا ہے یا وہ مضبوط ہوئے ہیں دیکھیں سپریم کورٹ کے بیانیے پہ اس نے کہا کہ دو طرف کا ہونا چاہیے تھا اور اس نے اس کو ایکسپٹ کیا بات مسئلہ دیئے اس نے ایکسپٹ کیا اور صاحب یہ بھی کہایا کہ جو ہمارا خط ہے اس کو بھی انہیں دیکھنا چاہیے شیخ صاحب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ غیر ملکی سازش کے تحت ریجیم چینج کی جا رہی ہے آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ ادارے نیوٹرل ہیں تو کیا ریجیم چینج کے حوالے سے اداروں کو نیوٹرل رہنا چاہیے دیکھیں اداروں میں بہت ساری لوگ باتیں کرتے تھے شکر ہے کہ یہ ساری پارٹیاں اداروں کو نیوٹرل مان رہی ہیں یہ بھی ایک اداروں کے لیے مصبت بات ہے کہ اداروں کے بارے میں ساری پارٹیوں نے ان پارٹیوں نے رائے بدلی ہے جو گالیاں دیتے تھے لندن میں سے اور گجران والا میں انہوں نے رائے بدلی ہے لیکن بہت عرصے تک جب سلامتی کا سوال پیدا ہوگا جب ملک میں خانہ جنگی لڑائی جوڑو کراتے بڑھیں گے کوئی ادارہ ادارے نیوٹرلی رہ سکتے پاکستان کے لیے ان کو باہر نکلنا ہوں